اور اپنی پولٹیکل ایڈیالوجی کی بات کی تھی ان سب تینوں نے مل کر بیہار کی جنتہ کو ایک بہت بہت دھوکہ دیا ہے اور یقیناً اس میں سب سے بڑا رول ہے نتیش کمار کا نتیش کمار کل تک ہم کو گالی دیتے تھے کہ او ایسی بی ٹیم ہے اب نتیش کمار کو شرم نہیں آتی اسی جہاں پر جا کر بیٹنے کے لیے جہاں پر ہم پر الزام لگاتے تھے اور نتیش کمار نے پولٹیکل آپوچونیزم کہنا تو انڈر سٹیٹمنٹ ہوگا انہوں نے ہر چیز کا ریکارڈ توڑ دیا ہے اور کوئی ان کی بات کا نہ اعتبار ہے نہ بھروسہ ہے میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ نتیش کمار پھر سے بی جے پی میں جائیں گے مگر لوگ ہماری بات کے یقین نہیں کر رہے تھے اب ہم تیجستوی عادت سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہے آپ کو ابھی آپ نے ہمارے چار ایمیلیس کو توڑا تھا اب آپ کو کچھ درد ہو رہا ہے سینے میں تکلیف ہو رہی ہے آپ کو اپنے بھیجے میں اب آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ جو کھیل آپ ہم سے کھیلے تھے وہی کھیل آپ سے ہو گیا اور تیجستوی عادت اور ان کی پاٹی دھوکہ دی ہے دو دو مرتبہ نیتیش کمار کو انہوں نے مکہ منتری بنایا بتائیے اب کیا حاصل ہو آپ نے بی جے پی کو آپ نے ستہ دے دی نیتیش کمار تو صرف ابھی تو نام کے مکہ منتری رہیں گے حکومت چلے گی بحار میں رسس کے نرندر موڈی کی ہم تو یہی چیز کو رکنا چاہ رہے تھے ایم آئیم پارٹی اسی کو رک رہی تھی اور جب ہمارے سیمانچل کی جنتہ نے ایم آئیم کے پانچ ودھائے کو کامیات کیا تو ہم نے تو جب ان کے سپیکر کے الیکشن میں تائید کی تھی گڑ بندھن کے مگر دیتے جسوی عادف کو اور ان کے پریوار کو ایسا لگتا ہے کہ بحار کی جنتہ ایک طرف اور ان کے پریوار سے کوئی مکہ منتری بن جائے نیتیش کمار کو لگتا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں مکہ منتری رہوں اور بی جے پیوی کو لگتا ہے کہ بھئی ہر چیز ہم کو مل جائے چاہے کچھ بھی ہو کس طریقے سے ہو جائے دیش کے بدان منتری کا بھاشن مجھے یاد آ رہا ہے جب نیتیش کمار نے وہ ابجیکشنیول باتیں کہیں تھی مہیلاؤں کے بارے میں دیش کے بدان منتری نے کہا تھے کیا گندگی پھیلا رہے ہیں اور دیش کے بدان منتری نے مہیلاؤں سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ان لوگوں سے بچاؤں گا اب دیش کے بدان منتری خود نیتیش کمار کو بازو بٹھا کر چائے پیلا رہے ہیں تو اس کا ٹوٹل یہ ہے کہ بیہار کی جنتہ کا ایک بہت بہت نقصان اور دھوکہ ان کو دیا جا رہا ہے بیہار میں ڈیولپمنٹ رک چکا ہے افسر شاہی بڑھ چکی ہے اور ہم تو شروع سے سیمانچل کی رڑائی لڑتے آئے لڑتے رہیں گے اور اس سے جنتہ کو پھر سے معلوم ہو گیا کہ ایم آئی ایم اور اوئی سی جو بات کہہ رہا تھا کہ سیکلرزم پولیٹیکل سیکلرزم صرف استعمال کیا جاتا ہے بھارت کے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور اب کی بار پھر سے دھوکہ دیا گیا ہے بیہار کے مسلمانوں کو صرف ستہ میں آ کر بیٹھنے کے لیے میں امید کرتا ہوں کہ نہ صرف بیہار بلکہ پورے دیش کے جو سماج مسلمان اور جو ہمارے سیکلر ذہن رکھنے والے ہندو او بی سی اور دلید بھائی ہیں وہ دیکھیں گے ان چیزوں کو کہ کیسے سیکلرزم کے نام پر چناؤں میں تو اوٹ لیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کی اوٹ کو لے جا کر آر ایس ایس اور موڈی کے جھولی میں رکھ دیا جاتا ہے تو امید کرتے ہیں کہ وہ اس سے ایک اس کا نوٹ لیں گے اور ان پارٹیز کا ساتھ دیں گے جو آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ڈیولپ کرنا چاہتی ہے آپ وہاں کے جتنے سیاسی کھلاری ہیں آپ سب کو ایک لائن سے دو سی کھہرا رہے ہیں بلکل اور تب وکلپ کون ہے آپ وکلپ ہیں نہیں وکلپ کا نہیں بات نہیں نہیں وکلپ وکلپ کی ہم بات نہیں کہیں وہاں تو وکلپ رہی نہیں ہے سب نے تینوں نے مل کر تو بحار جنتہ کو دھوکہ دیا ہے کیا خسمیں نہیں کہای تھی تیجسوی اور نتیس کمار نے یہ بندھن نہیں ٹوٹے گا ہم مر جائیں گے نہیں جائیں گے آپ نے کہا تیجسوی عدب نے نہیں کہا تھا کہ ہم پورا سویپ کر دیں گے بحار میں چالیس کے چالیس سویپ جیت جائیں گے بی جے پی کو ہرا دیں گے آپ ان لوگوں کو سوچنا چاہئے کتنا دھوکہ دیا آپ نے دیش کے پدھان منتری نے کیا کہا تھا چناؤ کے وقت جنگل راج اب بتائیے کیا ہونے جا رہا ہے وہاں پر دیش کے پدھان منتری نتیش کمار کے بارے میں کیا کہا کہے تھے اور وہ نتیش کمار نے کیا کہا کہا تھا نریندر موڑی کے بارے میں اب بتائیے یہ سب اس سے جو پولٹیکل آپورچنیزم ملنا تو بالکل غلط بات ہوگی انڈر سیٹمنٹ ہوگا اب وہ وکرپ نہیں رہا وہاں پر تو سب دیکھئے نا اس ہمام میں سب ننگی ہو چکے ہم دردی رکھنا ہم تو پوچھ رہے نا تیجسوی سے لالو پسا عدف سے اور لالو پسا عدف کی فیملی سے پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے نہیں ہو رہی بتائی ہم کو آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے آپ کو رات میں نہیں اچھی آئی آپ لوگوں کو آپ نے سیمانچل کی جنتہ کو دھوکہ دیا ہمارے چار ودھائیب کو خرید کر ان کا ضمیر خرید کر دیکھ لیا آپ نے آج آپ کے آپ سے کیا ہو رہا ہے دو دو مرتبہ دو دو مرتبہ آپ نے نتیش کمار کو مکہ منتری بنایا اور دو دو مرتبہ آپ ہی نے بی جی پی کو ستہ دیئے بحار میں اب بتائیے لوگ سوا میں کیا ہوگا اس کا کون ذمہ دار ہے ان کو اگر ہر چیز کا ذمہ دار تو ہم کو کھڑا کرتے ہیں آج یہ تینوں پارٹی دیش کے بدھان منتی نریندر موڈی نتیش کمار اور تیجسری آدم ان تینوں کو بحاری جنتہ سے معافی چانی چاہیے اور بحار کا ڈیولپمنٹ انہوں نے روک دیا ہے اور جو خواب بحاری جنتہ نے دیکھے تھے ان خوابوں کو آپ نے چکنا چور کر دیا جو آپ نے سوشل جسس کی بات کی تھی ایم وائی کومبینیشن کی بات کی تھی آپ نے ای بی سی کی بات کی سب کیا ہو گیا وہ جو آپ نے سروے کیا تھا کیا ہوا اس کا سب ختم کر کر رکھ دیا آپ نے اپنے لالت سے اپنے اپنے پرسنل ایمبیشنز کو آپ نے بحار کی جنتہ اور ان کے خوابوں کو پورا کرنے کے اوپر اپنے اس کو پورا کرنے ہی کشش کی اپنے پرسنل ایمبیشنز کو اپنے پرسنل ایمبیشن کی بات کی آپ بنے پرسنل لوڈی رضی آپ بنے پرسنل ایمبیشن bisschen christ이 آپ بنے پرسنل آپ بنے پرسنل موسیقی